امید کرتا ہوں اس لوگ خرید سے ہوں گے اور لفظ کو خرید سے رکھے آج کی ہماری جو ویڈیو ہے پابلوں کے لئے بہت زیادہ سپیشل ہونے والے کیونکہ اس کے اندروں بیسیکلی بات کرنے والے ہیں ویڈیو کے ان سبڈیکس کے بارے میں جن کے لیکچر دیکھنا ضروری ہیں اور اگر آپ نے ان کے لیکچرز نہیں دیکھے تو کیا ہوگا وہ میں آج آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا پہلی بار ہیں تو سبسکرائب کر دیں اگر ویڈیو اچھی لگئے تو لازم لائک میں شیئرنگ کر رکھے جائے گا کافی دیر سے میں چینل پر ویڈیو اپلوڈ نہیں کر رہا اگر میں کر رہا ہوں تو بہت دیر بعد ایک ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں تو اس کی وجہ یہ تھی کہ میں کافی طرح مصروف تھا اور ویڈیو کی سٹیڈی جو تھی وہ بند ہو چکے تھی ابھی اگینس سمیسٹر سٹارٹ ہو چکا ہے ابھی انشاءاللہ ڈیلی روٹین کے پر آپ کے لئے ایک ویڈیو آئے گی تو کمنٹ کر کے بتائیے کہ کس بک کیا کوئی شارڈ لیکچر چاہیے ہیپنگ میٹریل چاہیے فائل چاہیے اور اس کے علاوہ کو گائیڈنس چاہیے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور وہ بات جو میں نے آپ کو آج سے تقیبن دو ہفتے پہلے کر دی تھی کہ آپ کا پہلے دن دو ہفتے پہلے کی تھی وہ پروو ہو چکی ہے کہ بھئی ڈیلی روٹین نہیں ہوگا سو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں میں نے یہاں پہ ایک ایلیم ایس جو اپن کیا ہوا ہے اور اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے کن سبجک کے لیکچر لینا ضروری ہیں اور کون سبجک ایسے ہیں جن کے لیکچر لینا ضروری نہیں ہے آپ نے بات کو بڑے دھیان سے سمجھنا ہے تاکہ آپ یہ چیز مس نہ کریں اگر آپ نے یہ ہی چیز مس کر دی تو کیا ہوگا نا تو آپ اپنے اسایمنٹز دے سکتے ہیں نے پھنے ہوزس دے سکتے ہیں نا موجود بھیbardziej Bitte سکتے ہیں اور نا ہب اپنے جڑی بھی اسکتے ہیں نہ ہ委ین پاپپپپپپپ پے سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے اگھ اب اب آپہ آسائیمنٹ سے دیں گے تو ہی، خوبصف اور جڑی میںی بھی دیں گے میٹắm دے پائیں گے تو نہ یہ فائیٹم دے پائیں گے تو فائدہ گے ٹھیک چیز یہ آپ ce اللہ، اس لئے، آپ کے سبجکٹ ہے چاہے آپ psychology کے ڈگری کے ہیں کمپیٹر سنسکی کے آپ کے کوئی ڈگری ہے یہ کوئی بھی ڈگری آپ کر رہے ہیں ویڈیو سے سر آپ نے یہی کام کرنا ہے کیا کرنا ہے میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں آپ نے اپنا LMS open کر لینا LMS جب آپ open کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس ایک سیکشن آ رہا ہوگا progress کا آپ نے اور کہیں نہیں جانا آپ نے بس یہاں پہ click کر دینا ہے progress کے اوپر میں یہاں پہ progress کے اوپر click کر دیتا ہوں جیسے میں progress کے اوپر click کروں گا آپ یہاں پہ دیکھیں میرے سامنے یہاں پہ آئیں گے آپ کے جتنے بھی سبجیکٹ جو آپ نے یہاں پہ select کیا ہوں گے انہوں نے یہاں پہ کون سبجیکٹ select کیا ہوں گے PSY 404 405 512 516 611 631 and view 00 اب یہ جو سبجیکٹ تھے ان کے اندر ہمیں کیسا پتہ لگے گا کہ کون سی بکس ایسی ہیں جن کے لیکچر لینا ضروری ہیں اور کون سی بکس ایسی ہیں جن کے لیکچر لینا ضروری نہیں ہے اب اسی ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کے اگر کوئی لیکچر مس ہو گئے ہیں اب آپ نے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں نا تو آپ کے یہاں پہ اگر کوئی لیکچر مس ہوا ہوگا تو یہاں پہ آپ کی absent آ رہی ہوگی attendance پہ یہاں پہ آپ کی absent آ رہی ہوگی کہ week 1 کے اندر آپ کی absent آ سکتی ہے اگر آپ نے لیکچر ہوا چنی کیے week 2 کے اندر آ سکتی ہے week 3 کے اندر آ سکتے ہیں تو کافی لوگ مجھ سے یہ بھی پوچھتے ہیں تو کیا سر ہم لوگ یہ absent کو present کے اندر change کروا سکتے ہیں تو کافی زیادہ اس طرح کے message دارے سے اس لیے میں نے کہا کہ چلیں آپ کو particular ویڈیو بنا کے بتا دوں کہ آپ اس کو absent کو present کے اندر کیسے change کروایں گے اور کیسے آپ اس process کو continue کروایں گے تاکہ آپ لوگ یہ assignments جیدی بھی آپ اس لیے attempt کروایں ٹھیک ہے اگر آپ کے کسی بھی کوٹ پہ کلک کرنے سے یہ اس طرح کا interface آتا ہے week wise attendance کا overall attendance کا تو سمجھ لیں کہ آپ کے لیے اس book کے lecture دیکھنا ضروری ہے اگر آپ کسی ایسی book کے پر کلک کرتے ہو جہاں پر آپ کے پاس یہ چیز show کیا آتی ہے non record found یہ بات دیہان سے دیکھ لیں جس کے اوپر یہ چیز آ رہی ہے کہ assignment non record found gdb non record found یعنی کہ یہ graded activities یہاں پر آ رہا ہے ٹھیک ہے graded activities یہ آ رہا ہے یہاں پر کوئی attendance وغیرہ نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس book کے lecture دیکھنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے اب آپ چاہے اس کے lecture دیکھیں یا نہ دیکھیں کوئی ضروری نہیں ہے اس کے البتہ اگر میں یہاں پہ پیچھے والا ایک section کے اندر جاؤں جو پہلی book میں نے select کی تھی اس کے اوپر جاؤں سو یہاں پہ دیکھیں attendance آ رہی ہے بقاعدہ week wise attendance آ رہی ہے ٹھیک ہے سو اس کے lecture دیکھنا ضروری ہے اب میں آپ کے سامنے چیک کرواتا ہوں یعنی کہ پہلی ایک book ہمارے پاس PSY 404 ایسی ایک book ہے یہاں پہ جس کے lecture لینا ضروری ہے اب next book کو دیکھتے ہیں PSY 405 کیا اس کے lecture لینا ضروری ہے بالکل ضروری ہے اب یہاں پہ دیکھیں وہی بات جو میں آپ کو تھوڑے دیر پہلے کر رہا تھا کہ آپ نے اگر lecture button نہیں لیوں گے تو آپ کے یہاں پہ کیا آئے گی absent absent آ رہی ہے ایسی ہے اب ان book کے بھی lecture لینا ضروری ہے آگے والی bookیوں پر چلتے ہیں میں اس کا solution بھی آپ کو بتاؤں گا اس کے lecture بھی لینا ضروری ہے یہاں پہ بھی دیکھیں absent لگی ہوئی ہے آگے والی book کے اندر چلتے ہیں اس کے بھی lecture لینا ضروری ہے اس کے بھی lecture میں یہاں پہ absent آئی ہوئی ہے اب یہ کیسے present کروانی ہے میں آپ کے ساتھ وہ بھی طریقہ share کروں گا کیونکہ کافی لوگ یہ lectures watch نہیں کر رہے تھے تو ان کی absent ہی لگی ہوئی ہے تو اب یہ present کیسے لگے گی کیسے آپ اس چیز کو cover up کریں گے وہ چیزیں میں آپ کو انشاءاللہ اسی ویڈیو کے اندر guide کروں گا تو چینل پہ نیو ہے تو چینل کو لازمی subscribe کر لیں کیونکہ اس طرح کی helping videos یہ ہوتی ہوں آپ لوگ کے ساتھ share کرتا رہتا ہوں تو kindly چینل کو لازمی subscribe کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز جہو ملتی رہیں اور آپ میرے چینل سے کافیدہ چیزیں جہو helpful سیکھتے رہیں ابھی میرے پاس یہاں پہ کچھ ایشیو چل رہا ہے میں اس کو ریلوڈ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے سو ہمارے پاس جو نیکسٹ بک ہے پی ایس وی سکس ڈبل ون اس کے بھی لیکچے لینا ضروری ہے یہاں پہ دیکھیں دو ویک کے انہوں نے لیکچر واج کی ہیں تو پی ریزنٹ ہے اچھا آگے دیکھ لیتے ہیں تو آگے والے جو بک ہے اس کے لیکچے لینا ضروری نہیں ہے اس کے بھی لیکچے لینا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے اچھا اب یہ پریزنٹ کیسے لگائی جا رہی ہے پریزنٹ اس طرح لگائی جا رہی ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں پریزنٹ اس طرح لگاتی ہیں کہ اگر تو آپ نے ویک ون کی کمپلیٹ لیکچر واج کر لیے یعنی کہ ویک ون کے اندر آپ کو جتنے بھی لیکچے دیا گیا تھے آپ نے اس کو واج کر لیا تو یہ آپ کو پریزنٹ دے دیں گے وہاں پر اگر آپ نے اس میں سے کوئی لیکچر مس کیا ہے تو آپ وہاں پر اپسنٹ ہیں اب اس کا سلیوشن کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں اسی کو یہاں پر نیو ٹائپ کے اندر اپن کرتا ہوں نیو ٹائپ کے اندر کیوں اپن کر رہا ہوں تاکہ میں آپ کو چیزیں کلیر کروا سکوں کہ آپ نے ان کو پھر اپسنٹ کو پریزنٹ میں کے اندر کیسے چینج کروانا ہے میرے پاس یہ جو بک ہے یہ پی ایسوے چھے سو گیارہ میں یہاں سے پی ایسوے چھے سو گیارہ کو اپن کر لیتا ہوں اور پیسر 611 کو اپن کرنے کے بعد میں یہاں پہ چلتا ہوں اس کے اس week کے اندر جس کے lecture absent show ہو رہی ہے اور جس کے lecture میں present show ہو رہی ہے وہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں فرق کیا ہے دیکھیں جہاں پہ present show ہو رہی ہوگی اس کے lecture سارے watch ہوں گے تو آپ یہاں پہ نوٹ کریے گا week 1 ہے دیکھیں اس کے سارے lectures watch ہیں سارے lecture open ہیں open کا مطلب کہ آپ نے watch کر لی ہیں week 2 کے اندر آجیں تو یہاں پہ دیکھیں سارے lecture open ہیں آپ نے watch کی ہیں لیکن جو week 3 ہے وہ currently ابھی چل رہا ہے اس کے lecture ابھی continue ہیں اس کا lecture ابھی یہ جو نیکسٹ والا یہ 9 والا یہ open نہیں ہوگا اب یہ open ہوگا تب ہی آپ اس کو watch کریں گے تو جیسے یہ lecture open ہوگا ہم اس کو یہاں پہ watch کریں گے تو ہماری یہ والی جو absent ہے وہ بھی یہاں پہ پہ رہنے کا دار change ہو جائے گی بات سمجھ آگئی ہے میں آپ کو ایک اور بکے تو آپ پہ بھی بتا جاتا ہوں تاک کہ آپ کو کوئی doubt بالکل بھی نہ رہ جائے یہاں پہ اب ہم آجاتے ہیں چلے PSY 405 کے اوپر اب یہاں پہ دیکھیں PSY 405 کے اوپر میں چلے جاتا ہوں تو میں یہاں پہ پہلے home پہ جاؤں گا پھر اس کے بعد آپ کو PSY 405 کے lecture دکھاؤں گا اور جہاں پہ currently لکھا ہوا رہا تھا current لکھا ہوا رہا تھا اس کا مطلب ہے کہ current بھی یہ ابھی week چال رہا ہے اس week کے lecture بھی continue ہے یہ بھی upload نہیں ہوئے پورے آپ کے LMS کے اوپر تو ابھی آپ اس کو یعنی کہ نہیں دیکھ سکتے ٹھیک ہے نا تو اس میں present absent کے اندر جو absent ہے ان کو present کے اندر آپ لازمی چینج کروا لیجی گا کیونکہ جب پھر آپ کے quiz آنے ہیں یا آپ کے assignments آنی ہیں یا آپ کے gdbs آنے ہیں تو آپ اس چیز کے بغیر بہتا solve نہیں کر سکتے یہ بات آپ نے یاد رکھیں گے تو currently دھیان سے focus کر کے چیزوں کو سمجھیں اب یہاں پہ LMS بہت زیادہ slow چل رہا ہے بتا نہیں کوئی issue چل رہا ہے جس کے پیس LMS بہت زیادہ slow چل رہا ہے میرا اب یہاں پہ دیکھیں ان کی PSY 4 سے 5 کے اندر week 1 کے اندر present ہیں week 2 اور 3 کے اندر absent ہے اب کیوں absent ہے کیونکہ انہوں نے week 2 کے لیکچر جو ہے watch نہیں کیا ہوں گے ان کے week 1 کے لیکچر جو ہے وہ watch ہیں دیکھ انہوں نے week 2 کے lecture watch نہیں کیا ہوں گے ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ open تو لکھا لیکن یہاں پہ دیکھیں میں open نہیں کر پا رہا یہ دیکھیں اب جب تک میں نے week 1 کے بڑے کی این میں نے week 1 میں اسی صرف ہی ان کے دو لیکچر دیکھیں تیسے لیکچر میں نے اس کا ہی نہیں دیکھا تو میں ویک ٹو یا ویک ٹری کے اندر کیسے آ سکتا ہوں اچھا ایک بات اور یاد رکھی گا اس اوپن کے اندر اور لیکچر واشنگ والے اوپن کے در تھوڑا سا فرق ہوتا ہے جب آپ لیکچر واش کر کے اوپن کرواکل آتی ہیں تو اس میں آپ کا یہ والا جو کرنٹلی لیکچر چل رہا ہوتا ہے نا وہ اوپن ہو سکتا ہوتا ہے دیکھیں یہاں پہ اوپن ہی ہو رہا یہ کرنٹ والے لیکچر لیکن اگر میں یہاں پہ جاؤں اس بک کی اوپر جس کے کرنٹلی ویک کے اندر جو لیکچر تھے وہ اوپن تھے چل رہے تھے تو آپ اس کے اندر اگر جائیں نا تو وہاں پہ آپ جو کرنٹلی لیکچر چل رہے تھے اس کو اوپن کر پا رہے تھے یہ تھوڑا سا فرق اپنے ذہن میں رکھی کا کافی بچے اس میں بھی کنفیوز ہوں گے دیکھیں ویک کرنٹلی چل رہے میں اس لیکچر کو اوپن کر پا رہا ہوں لیکن اگر میں پریویس لی بات کر رہا تھا پریویس بک کی تو وہاں پہ جو لیکچر چل رہا تھا میں اس کو اوپن نہیں کر پا رہا تھا بات سمجھ آگی باپ کو کہ جب آپ لیکچر مس کر کے آئیں گے تب اوپن ہوگا تو بھائی یہاں پہ آپ اس چیز کو دھیان سرہ دیکھ لیں یہاں پہ ویسے ٹک بھی لگا ہوا آ جاتا ہے یہ دیکھیں ٹک بھی لگا ہوا آ جاتا ہے یہ ٹک کی آپ نشانی رکھ لیں ٹھیک ہے نا تو یہ باتیں کچھ ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ کافی بچے اس کے اندر بڑے کنفیوز ہو رہے تھے سر اب یہ ہم کیسے کریں دیکھیں یہاں پہ ٹک نہیں لگا ہوا مطلب کہ آپ نے واؤچ نہیں کیا اس کے ساتھ ٹک لگا ہے مطلب واؤچ ہے اس کے ساتھ ٹک نہیں لگا مطلب نہیں واؤچ ٹھیک ہے تو یہ بات بٹا اپنے ذہن میں رکھیے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو کی سمجھے گے کہ پھر بھی کزن میں کیوری ہو کوئی ڈاؤٹ ہو پوچھے گا انشاءاللہ میں آپ کو اس کا انصر کر دوں گا اللہ حافظ اسلام علیکم